اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشل الامور محدساتها وكل محدسة بدأ وكل بدأة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسا ربكم من يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار محترم باوقار علماء اکرام اور محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردنشین اسلامی ماں و بہنوں آج جس عنوان کے تحت آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کچھ گفتگو کرنی ہے عنوان بڑا ہی مشہور ہے اور خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کا جو تکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے اہل علم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں آج کیا بولنا چاہ رہا ہوں موضوع ہے توبہ اور استغفار کی اہمیت اور فضیلت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امام مالک کا نام سوڑا ہے نا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سی مصیبت رحمت ہے اور کون سی مصیبت عذاب ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب بھی ہے اور سزا بھی ہے اور جو مصیبت انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت رحمت بھی ہے اور اللہ کا انعام بھی ہے انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بندہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نکتہ بنا دیا جاتا ہے ایک دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے فَإِذَا هُوَا نَزَعَا وَاسْتَغْفَرَا وَتَعْبَا سُقِلَا قَلْبُهُ فِرْو جب توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے ڈرتا ہے سُقِلَا قَلْبُهُ تو اس کے دل کو سمجھ لیجئے کہ ساف کر دیا جاتا ہے وہ دھبا وہاں سے ہڑ جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے ایک کے بعد دوسرا کرتا چلا جائے تو اس کا دل ان کالے سیاہ دھبوں سے پورا کالا ہو جاتا ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے دل کالا پڑ جاتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ دل پر اب زنگ لگ گئی ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کالے پڑ چکے ہیں سیاہ ہو چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دل گناہ کرتے کرتے کالے ہو گئے اور انسان گناہ کرتے کرتے اللہ سے دور ہو گیا تو اب وہ اللہ کے قریب کیسے آئے اس کا وہ کالا دل ایک روشن دل میں کیسے بدلے اس کا وہ سیاہ دل سفیت دل کیسے ہو جائے اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً جس شخص نے بھی کوئی غلط کام کیا برا کام کیا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ يَا گُنَا کیا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اس نے اللہ سے توبہ کی معافی مانگی اس سے غفار کیا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا الرَّحِيمًا تو اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پائے گا رحم کرنے والا پائے گا مطلب اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اللہ رب العالمین کو ایک بات آپ کو بتاؤں اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے معافی چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُ وَعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُ وَعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی جنہوں نے گناہ کر لیے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے گناہ کر لیے لا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اِنَّهُ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعَ بے شک اللہ تو تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اِنَّهُوهُ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ گناہ کرتے کرتے اس کی رحمت سے ناومین مت ہو جاؤ کہ اب کیسے گناہ معاف ہوں گے اب اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا اور اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بندے نے گناہ کے دھیر لگا دیئے گناہ کے امباب لگا دیئے لیکن اللہ نے کیا کہا یہ نہیں کہا اوہ بندوں جنہوں نے ظلم کیا گناہ کیے میری رحمت سے ناومین مت ہو بلکہ کیا کہا اے میرے بندوں اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے میرے بندوں کہتے بات کر رہا ہے نہیں سمجھ بیا ہے اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جب مخاطب کر رہا ہے بندوں کو تو کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندوں اب بھی وہ اپنا ہی مان رہا ہے اب بھی آپ کو دور نہیں جانے دے رہا ہے رحمت سے ناومید نہیں ہونے دے رہا ہے اپنا کہہ کے پکار رہا ہے ایک بیٹا اگر اپنے باپ کا کہنا نہ مانے باپ ایک بار برداشت کرے گا دو بار کرے گا پانچ بار کرے گا دس بار کرے گا اور اس کے بعد میں جب وہ دیکھے گا کہ اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں اور اس کی نافرمانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں برتی شلی جا رہی ہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ کہے گا کہ جا تُو میرا بیٹا ہی لے میں تجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتا میں تجھے جہلات سے بھی دخل کرتا ہوں جہاں من کرے وہاں چلا جا جہاں چاکے وہاں چلا جا باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے کو تیار نہیں اس لیے کہ وہ نافرمانی بہت کر رہا ہے لیکن یہاں اللہ کی رحمت دیکھئے کہ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک گیا اس کے باوجود بھی اللہ اب بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندے اے میرے بندوں اگر تم گناہ کرتے کرتے لا تقنطو من رحمت اللہ تم نے بوجھ کر لیا اور بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے تب بھی میری رحمت سے نا امید مت ہو قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ دیکھئے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے سُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ سَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا سُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ سَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنُهُمْ ذَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنُهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنُهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ توریت کے بعد انجیل کے بعد یہودی اور عیسائیوں کے بعد ہم نے امت محمدیہ کو کتاب عطا فرمائی اس امت کو قرآن دیا آگے کیا فرمائے فَمِنْهُمْ ذَالِمٌ لِّنَفْسِهِ تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ بہت کیے وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں تو تین گروہ ہو گئے پہلا گروہ جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکی کم ہے دوسرا گروہ جس کے گناہ اور نیکی دونوں برابر ہیں اور تیسرا گروہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہے اب اس آیت پر غور کرو جس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکی کم ہے اس کا ذکر پہلے ہے اور جس کے گناہ اور نیکی برابر ہیں ان کا ذکر بیچ میں ہے اور جس کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کا ذکر سب سے لاشت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اپنی عقل پر غور کرو تو ایسا لگے گا کہ یہ جو ترتیب ہے نا یہ الٹی ہے بھئی جس کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا اور جس کے گناہ زیادہ ہیں ان کو سب سے لاشت میں دھکل دینا چاہیے تھا سب سے لاشت میں ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے ترتیب الٹ دی ہے جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے گنہگاہ بندے ہیں وہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جائیں کہ مجھے تو سب سے آخیر میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا سب سے لاشت میں بیان کیا پتہ نہیں ہے میرے گناہ معاف بھی ہوں گے کہ نہیں نیکی والوں کو سب سے بعد میں رکھا اللہ رب العالمین نے جبکہ ان کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ اس لیے کہ نیکی کرنے والے کہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں یہ نیکیاں میں اپنے دم اور اپنے طاقت سے کر رہا ہوں بلکہ اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ جو تم نیکی کر رہے ہو نا یہ بھی صرف تم میری وجہ سے کر رہے ہو میں نے تمہیں توفیق دی ہیں تو نیکی والوں کو بعد میں بیان کیا تاکہ زیادہ خوشی میں مبتلا نہ ہو جائے خوش فہمی میں نہ چلے جائے اور گنہ والوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا تاکہ یہ نا امید نہ ہو جائیں مایوس نہ ہو جائیں اللہ اپنے بندوں کا اتنا خیال لگتا ہے اور ایک بات بتاؤں آپ کو اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے توبہ کتنی پسند ہے اللہ رب العالمین کو سورہ بروج آپ دیکھئے قرآن کریم کو پڑھئے سورہ بروج نکالئے اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اصحابِ اخدود کا ذکر فرمایا ہے یہ اصحابِ اخدود کون تھے ایک بادشاہ تھا اس نے کچھ مسلمانوں کو مومنین کو مردوں کو عورتوں کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے گڑھے کھو دے اور اس کے بعد اس میں آگ جلوائی اور سارے مسلمانوں کو اسی میں ڈال دیا اور زندہ آگ میں جلا دیا ان کو اصحابِ اخدود کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے میرے مومن بندوں کو سزائیں دی جان سے مار دیا آگ کے اندر ڈال دیا جلا دیا سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اگر وہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے ہم بھی ان کو آگ کے اندر ڈال دیں گے معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین کل لوگوں کو بھی معاف کر دے گا جن لوگوں نے مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلا دیا توبہ کی اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے جنہوں نے مومنین کو مومنات کو زندہ آگ میں جلا کے مائے ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اشارت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ افرح بطوبت عبدہی من آہدکم اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی ہو اور اوٹ کی اوپر سوار ہو کر وہ کسی بیابان سہرہ اور ریگستان میں جا رہا ہو یا کسی جنگل سے نکل لاؤ اسی اوٹ کی اوپر اس کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے اسی اوٹ کی اوپر اس کا پانی بھی رکھا ہوا ہے سارا سامان اسی اوٹ کی اوپر اس کا رکھا ہوا ہے راستے میں ایک جگہ ایک پیڑ کی نیچے اس نے اپنی اوٹنی کو روکا اور اوٹنی کو پیڑ سے بان دیا اور خود بھی اسی پیڑ کی نیچے سو گیا اب جب یہ سویا اور اس کے بعد جب یہ اٹھا اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اوٹ جس پہ اس کا سارا سامان رکھا ہوا کب وہ اوٹ تو وہاں ہے ہی نہیں اب یہ بہت پریشان کہاں جائے اگر وہ نہیں ملا تو یہ ہزاروں میل لمبہ ریکستان کیسے پار ہوگا کھانا بھی اسی اوٹنی پر ہے پینہ پانی بھی اسی اوٹنی پر ہے یہ جاتا ہے جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا سب جگہ اپنے اس اوٹ کو دونتا ہے اس اوٹنی کو تلاش کرتا ہے لیکن اس کو وہ اوٹ کہیں نہیں ملا وہ اوٹنی اس کو کہیں پہ نظر نہیں آئی پھر سے یہ آتا ہے اور اسی پیر کے نیچے آ کے سو جاتا ہے اب جب یہ دوبارہ سے سوکے اوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اوٹنی اس کو یہ دھونڈ کر تھک گیا تھا اپنی موت کی آرزو کرنے لگا تھا اس کو اپنے سامنے موت نظر آنے لگی تھی اس کا کھانا پینہ لے کے وہ اوٹنی چلی گئی تھی اب جب یہ دوبارہ سے سوکے اوٹا تو کیا دیکھ رہا ہے وہ اوٹنی پھر پھر اسی پیڑ کی نیچے کھڑی ہوئی ہے اسی پیڑ کی نیچے وہ سوٹنی کو جب یہ پاتا ہے تمہارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا رب کا اے میرے پروردگا تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے الواز الٹے نکل رہے ہیں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جبکہ کہنا یہ چاہیئے تھا کہ تُو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن خوشی کی وجہ سے الٹے الفاظ نکلنا ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس آدمی سے بھی زیادہ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے یہ آدمی جتنا خوش ہوا تھا جو الٹا بول لہا تھا جس کو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ بول کیا رہا ہے خوشی کی وجہ سے پیارے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تو اس سے بھی زیادہ تمہاری توبہ پر خوش ہو جاتا ہے کوئی بندہ اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی توبہ پر ٹھکانہ نہیں کوئی خوشیوں کام یہ معاملہ ہو جاتا ہے فرمان اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کسی کی توبہ کرنے کی وجہ سے لیکن ہاں آپ کی توبہ بھی توبہ کے طریقے سے ہونا چاہیے سچے دل کے ساتھ اس کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی چار شرطیں ہیں چار شرطیں کوئی بندہ اگر اللہ سے توبہ کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے اپنے گناہوں کی تو اس کے لئے چار شرطیں ہونا چاہیے اگر وہ چار شرطیں پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ توبہ نسوحہ ہے یعنی سچی توبہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایوہاللزین آمنو توبو الاللہی توبتن نسوحہ اے ایمان والو توبہ کرو تو سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرو تو کیسے پتا چلے گا کہ سچی توبہ کی ہے ہم نے کی نہیں خالص توبہ کی ہے کی نہیں وہ توبہ کی ہے جو اللہ کو پسند ہے کیسے پتا چلے گا نمبر ایک سب سے پہلے آپ جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو فوراں چھوڑ دیجئے اَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَاسِيَةِ اس گناہ کو آپ فوراں چھوڑ دیں وہیں چھوڑ دیجئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ایسے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اِنَّمَ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَى بِجَحَالَةٍ نادانی کی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا نادانی کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا پھر اس نے دیکھا کہ یہ تم اس سے گناہ ہو گیا ہے سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَرَمْ اللَّهِ سَتُوبَةَ كَرْتَا ہے فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے یعنی آپ کو گناہ فوراں چھوڑنا پڑے گا نادانی کی وجہ سے گناہ ہوا ہے فوراں گناہ کو چھوڑ دی جئے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ کرتے آ رہے ہیں اس گناہ سے کو آپ بلکل چھوڑ دیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ آپ اس گناہ کے قریب نہ جائیں شرط سمجھ میں آ رہی ہے نا دوبارہ آپ اس گناہ کے قریب نہ جائیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَالُوا فَاحِشَةً اَوْزَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جو لوگوں نے گناہ کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا ذکر اللہ فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ پھر اللہ کو یاد کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَالُوا اور جو انہوں نے گناہ کیے تھی اس پر جمع نہیں رہے جو غلطی انہوں نے کی تھی اس پر آرے نہیں رہے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہے وہ چھوڑ دیا اس گناہ کو تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو بار بار نہ کیا جائے فوراں چھوڑ دیا جائے پھر دوبارہ سے اس گناہ کو نہ کیا جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ چونکہ گناہ ہو چکا ہے اس لئے اب اس گناہ پر شرمندہ ہوا جائیں اس گناہ پر آپ شرمندہ ہوئے اس گناہ پر آپ روئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دو قطرے بہت پسند ہیں بہت غور سے سننا اللہ رب العالمین کو دو قطرے بہت پسند ہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے در سے کسی انسان کی آنکھ سے نکلے یعنی آنسو ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے در کی وجہ سے نکلے اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں انسان کے جسم سے نکلے یعنی خون سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک مجاہد کے خون کو ایک گناہ سے توبہ کر کے رونے والے آنسوں کو برابر کر دیا ہے ایک آدمی کہا کہ اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا رہا ہے اور ایک آدمی کہیں بیٹھا بیٹھا صرف اللہ کے سامنے رو رہا ہے لیکن دونوں قطروں کو اللہ حد العالمین نے جور دیا کہا مجھے یہ دونوں بہت پسند ہیں اس کا خون نکلا یہ تو سوجھ میں آتا ہے لیکن اس نے یہ جو رویا ہے اس کو آپ آنسوں نہ سمجھئے یہ بھی اس کے خون کے قطرے ہیں جو اس کا دل رو رہا ہے اس کا کلیجہ رو رہا ہے اور یہ دل اور کلیجے کا خون آنسوں کی شکل میں بہار آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان آنسوں کو مجاہد کے خون کو دونوں کو برابر کر دیا تو بتا یہ رہا تھا کہ تیسری شرط جو گناہ کر لیا اس پر شرمندہ ہو اس پر روئے پہلے تو چھوڑ دے دوبارہ کرے نہیں اور کھو چکا ہے اس پر شرمندہ ہو اس پر اللہ کے سامنے روئے اور چوتھی شرط چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ میں کیا ہے یعنی آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا کسی کی غیبت کی ہے کسی کو مارا ہے کسی کی زمین دبالی ہے کسی کو پریشان کیا ہے کسی کے بارے میں جھوٹی خبر رولائی ہے اس طریقے کے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اب چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کا گناہ جب ماف ہوگا پہلے آپ جا کر اس آدمی سے اپنے گناہ کی مافی مانگئے اس آدمی سے آپ مافی مانگیں اس آدمی سے آپ جا کے کہیں کہ بھائی تو مجھے ماف کر دے تب جا کے اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو ماف کرے گا یہ چار شرطیں ہیں اگر یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لئے کہ آپ نے سچی توبہ کر لی ہے وہ توبہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر توبتن نسوحہ کہا ہے تو یہ چار شرطیں سمجھ میں آئیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کئی نبیوں کے توبہ کے واقعات کو بیان کیا ہے سب سے پہلے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام قرآن کریم بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا سے کہا لا تقربہ حاضر شجرہ جنت میں جہاں چاہو وہاں جاؤ اور جو چاہو وہ کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا لا تقربہ حاضر شجرہ آدم نے بات مان لی حوا علیہ السلام نے بھی بات کو مان لیا جنت میں چاروں طرف جا رہے ہیں درخت کے قریب نہیں جا رہے ہیں شیطان نے یہ دیکھا کہ یہ طرح آدم اور حوا اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں رہے فورا نہیں بھیکانے کے لیے آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے آدم اور حوا جانتے ہو کہ تم اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے تمہیں کیوں منع کیا ہے اس کا فلکھانے سے اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے اللہ ان تقونا ملقین او تقونا من الخالدین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو اس لئے اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے تو آدم اور ہوا نے اس کی بات نہیں مانی آدم اور ہوا نے اس کی بات نہیں مانی اب اس نے دیکھا کہ یہ تو اب بھی بات نہیں ماننا ہے تو اب دیکھو کیا کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہوں اب دیکھو اس نے اللہ کو بیچ میں شامل کر لیا مومن آدمی جب اللہ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر بھروسہ کر لیتا ہے مومن آدمی جب اللہ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو مومن آدمی بھروسہ کر لیتا ہے پہلے کہہ رہا تھا تو نہیں مانی بات لیکن جب قسم کھا لی اس نے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہوں تو اب یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی قسم کھا رہا آئیے تو ہو سکتا ہے کہ سچ بول لہا ہو جیسے ہمارے بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں قسم کھا کھا کے اپنا مال مینچتے ہیں گراہ کا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سچ بولا ہو وہ تمہاری قسم کو سن کر تمہارا مال لے کر چلے جاتے ہیں جبکہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہوتے ہیں شیطان نے قسم کھائی آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بولا ہو فل کھا لیا درخت کے قریب چلے گئے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا جنت سے نکال دیا زمین پہ آگئے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا روحے گر گر آئے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے دونوں لوگ دعا مانگنے لگے ربنا زلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تو معاف نہیں کرے گا اگر تو رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اوہ دنیا کے لگوں اللہ برعالمین اپنے نبیوں کے ذریعے سے قرآن کریم کے انر تمہیں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے تمہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے تمہیں توبہ کے طریقے بھی اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے انر سے کہا دے رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگنا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھو اللہ نے کہا اے نوح تم نے اپنے بیٹے کے لئے کیسے تم نے کہا کہ ربی نبنی من اہلی اے اللہ میرے سامنے میرا بیٹا دوب رہا ہے انہو لیسا من اہلی اللہ نے کہا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے نوح علیہ السلام در گئے بہران اللہ سے دعا کرنے لگے ربی انی آوز بکا ان اسالکا ما لیس لیبیہم اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو آدمی شرک کر لے وہ نوح کے یا نبی کے یا نبی کے خاندان سے کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے یونس علیہ السلام کو دیکھ لو مشلی کے پیٹ کے اندر ہے غلطی کا احساس ہوا دعا باز رہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اے میرے پروردگار لا الہ الا انت سبحانکہ تیری ذات تو پاک ہے تو بلا وجہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو بلا وجہ کسی کو عذاب کے اندر مقتلع نہیں کرتا اگر میں مشلی کے پیٹ میں قید ہو گیا ہوں تو میری ہی کوئی خطا ہوگی میری ہی تو ہی غلطی ہوگی تو تو وہ ماں ربوں کا لئیسہ بزلہ مللہ بید ہے اے میرے پروردگار تو تو اپنے بندے پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے اے میرے پروردگار اگر یہ مجھے سزا ملی ہے تو میری ہی غلطی ہوگی سبحانکہ تیری ذات تو پاک ہے انی کنتو من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو توبہ کے طریقے بتائے دعا کے طریقے بتائے کس طریقے سے مانگنا ہے کیسے توبہ کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا حدیث کے اندر آتا ہے مسلم کی روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں وَاللَّهِ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَتُوبُ الْيَهِ فِي الْيَوْمِ اَكْسَرَ مِنْ سَوْعِينَ مَرَّهِ اللہ کی قسم میں محمد ورسول اللہ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور ایک حدیث کے اندر آیا میں آتی مرہ ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں مغفرت مانگتا ہوں یہ نبیوں کا حال ہے ایک ایک غلطی ہوئی تو برسو روتے رہے ایک ایک غلطی ہوئی تو اللہ کے سامنے کتنا روئے کتنا روئے آج ہم لوگ دیکھ لیجئے پیارے نبی جو بخشے بخشائے ہیں سید الانبیاء ہیں جنت کے جنت میں بھی سردار اور یہاں پر بھی سردار اس کے باوجود بھی ایک دن میں ستر مرتبہ ایک دن میں سو مرتبہ استغفراللہ 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 آج ہمارے موہ سے نکلتا ہے استغفراللہ ہمارے موہ سے تک گانے نکلتے ہیں ہمارے موہ سے گالی نکلتی ہے ہمارے موہ سے جھوٹ نکلتا ہے ہمارے موہ سے بخواس نکلتی ہے لیکن نہیں نکلتا تو استغفراللہ نہیں نکلتا میں بتاؤں گا آپ کو کہ استغفار کرنے کے فائدہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ دنیا کے فائدے بھی آپ سن لیجئے گا میں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اسی طرف تو میں بتائیے رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے اس کو عادت بنا لو استغفراللہ استغفراللہ اچھا نماز کرتے ہیں آپ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا کرتے تھے تو جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتے تھے تو ایک دعا پڑا کرتے تھے وہ کونسی دعا ہے وہ خادی کی روایت ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دے کما باعد بین المشرق والمغرب جتنا کی مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے پورا بر پچھم کی دوری ہوتی ہے ایس اور ویسٹ کی جتنی دوری ہوتی ہے اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں کر دے یہ کون بتا رہا ہے یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے اللہم نتنی من الخطایا کما یونق صوب لم یزو من الدنہ سے اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھوڑال میرے گناہوں کو ایسے پاک و صاف کر دے جس طریقے سے سفید کا پلم میں لو کچھ ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے اللہم نتنی من خطایا بیمائی والسلی والبردی اور اے اللہ میرے گناہوں کو تو پانی سے بیدھو دے اولوں سے بیدھو دے باو سے بیدھو دے اے اللہ میرے گناہوں کو بالکل پاک و صاف کر ڈال یہ دعا بانگا کرتے تھے اللہ مسلمانوں نماز پر میں گلے کھڑے ہوتے ہو کبھی اس دعا کی اوپر غور کر لو تو آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ کون سی دعا مانگ رہے ہو ہمارا حال یہ ہے نیت بندی ہوئی ہے ہارڈ بھی ہل رہے ہیں لیکن دماغ وہی لگا ہوا ہے کہ دکان پہ کون کسے چھوڑ کے آئے مکان پہ کون ہے ابھی یہاں سے کہاں جانا ہے پیارے نبی نے اتنی پیاری دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر اسی دعا کو پڑا کرتے تھے ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے کہنے لگے اللہ کی نبی ایک دعا مجھے بھی بتا دیجئے میں بھی اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے جب ملوں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ملوں تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے ابو بکر جب تم نماز پہلا کرو اب تحیات میں بیٹھا کرو قیدہ یا خیرہ کے اندر بیٹھا کرو تشاہد میں بیٹھا کرو تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو بخاری کی روایت ہے اللہم انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ اے میرے پروردگار میں نے بہت ظلم کیے ظلمن کثیرہ بہت گناہ کیے ہیں وَلَا يَغْفِرُ السُنُوبِ إِلَّا أَنْتَا وَا تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے فَغْفِرِ لِي میرے گناہوں کو معاف کر دے مَغْفِرَ تَمْنِ عِنْدِكَا کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو تو ہی ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ تو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے نماز میں کھڑے ہوئے تو گناہوں سے توبہ کی دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جب نماز سے نکلنے لگے تب بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے توبہ کی دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی کبھی غور کر کے پڑھائے کہ ہم کیا پڑھ رہے نماز میں اللہ کی غسم یہ دعا اگر ہمارے دلوں سے نکل جائے دل کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے اگر ہم دعا کر لیں تو ہماری توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرمالے یہی توبہ تو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے اسی کو تو توبت النسوحہ کا اللہ رب العالمین نے پیاری پیاری دعا اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے قرآن کے اندر حدیث کے اندر بتائیں میں بتا یہ رہا تھا کہ گناہ سے جو توبہ کی جاتی ہے اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے اب آپ وہاں پہ فائدہ اٹھا لیں گے اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں دنیا کے اندر بھی ہیں آپ توبہ کیجئے اس سے خفار کیجئے دنیا کے فائدے جاننا چاہتے ہیں آئیے میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں نو علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے اپنی قوم سے کہنے لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے بخشش طلب کرو استغفار طلب کرو مغفرت چاہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا کیونکہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو دیکھو گناہ معاف ہو گئے یہ تو آخرت میں فائدہ ہوگا لیکن دنیا کے فائدے اب آگے اللہ بیان فرما رہا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تمہاری مغفرت کی وجہ سے استغفار کی وجہ سے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی وجہ سے استغفار کرنے کی وجہ سے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ اللہ آسمان سے پانی گرائے گا یعنی تمہارے اندر سے قحت سالی کو دور کر دے گا اور تمہارے مالوں کو بھی بڑھا دے گا اور تمہارے اولادوں کو یعنی خاندان کو بھی بڑھا دے گا اور تمہارے باغات بھی بڑھا دے گا اور ان باغات کے اندر اللہ نہروں کا بھی انتظام کر دے گا یعنی اگر آپ مغفرت طلب کرتے ہیں پانچ فائدوں پہلا تو کیا آپ کے گناہ ماف ہو گئے دوسرا آسمان سے بارش ہوئی تیسرا مال بڑھ گیا چوترا خاندان بڑھ گیا اور پانچ ماہ آپ کے باغات اور اس کے اندر نہریں بھی اللہ رب العالمین جاری کر دے گا یہ ہے استغفار کے فائدے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک آدمی ان کی پاس میں آیا کہنے لگا ہم بہت پریشان ہیں ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی کہا کہ جاؤ مغفرت طلب کرو اللہ سے استغفار کرو چلا گیا ہو دوسرا آدمی آیا کہنے لگا کہ ہم بہت غریب آدمی ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو استغفار کرو تیسرا آیا کہنے لگا ہمارے پاس باغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ استغفار کرو چوتھا آیا کہنے لگا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی خوشک پڑا ہوا ہے سب کچھ تو کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو بارش ہو جائے شاگردوں نے پوچھا چار آدمی الگ الگ طریقے کی پریشانیاں لے کر آئے لیکن علاج حضرت میں چاروں کو ایک ہی بتایا تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن کی وہ آیتیں نہیں پڑھیں وَقُلْتُ السَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّبَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ آسمان سے پانی بھی گرائے گا وہ تمہارے مالوں کو بھی بڑھائے گا وہ تمہارے خاندانوں کو اولادوں کو بھی بڑھائے گا وہ تمہیں باغات بھی دے گا اور وہ تمہارے اندر لہروں کو بھی جاری کر دے گا ایک دوہ سے اللہ رب العالمین چار علاج کرنے کے لئے تیار ہے آپ کا یہ جو مرض ہے چاروں مرض آپ کے ختم ہو جائیں اب یہ مجھے بتائیے یہ چاروں چیزیں آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں دنیا میں فائدہ دینے والے ہیں یہ دنیا کے فائد ہے استقفار کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھئے وَانِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ يُمَتْعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کروگے تو اللہ تمہاری زندگی کو بہترین بنا دے گا يُمَتْعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا الٰآجَلِ مُسَمَّا الٰآجَلِ مُسَمَّا مطلب تمہاری موت تک اللہ تمہاری زندگی کو اچھا بنا دے گا وَعِيُوتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور جب تم میرے پاس میں آوگے تو اللہ پھر تمہارے ہر عامل کا بدلہ بھی تمہیں دے دے گا دوسرا فائدہ دیکھ لیجئے استغفار کا آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عبو دعوت کی روایت ہے مَنْ لَزِمَ الْإِسْتَغْفَارَ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ زِيقِ مَخْرَجَا اللہ اس کو تنگی سے نکال دے گا وَمِنْ كُلِّ حَمْ مِنْ فَرَجَا اور اللہ اس کو پریشانیوں سے بھی دور کر دے گا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اس آدمی کو ایسی جگہ سے اللہ روزیتہ فرمائے گا جہاں پہ اس کا وہمہ گمان بھی نہیں جاتا کتنے فائدے آپ چاہتے ہیں حدیث رسول کی روشنی میں تین فائدے یہ ہو گئے قرآنی آیت کے اعتبار سے فائدے وہ ہو گئے آپ کتنے فائدے چاہتے ہیں اللہ رب العالمی یہ جملہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمِّنْ وَعَتُوبُ عِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمْ بَعْتُوبُ عِلَيْهِ اور آپ کو معلوم ہے بغاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو استغفار ہوتا ہے ایک سید الاستغفار ہوتا ہے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو اگر نہیں یاد ہو تو یاد کر لیجئے یہ سید الاستغفار ہے آپ کو مل جائے گا اس کو اب یاد کر لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر صبح کے وقت میں پڑا اور شام سنوے سے پہلے ماتا گئی اللہ رب العالمین فَوَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ اس کو جنتیوں میں داخل کر دے گا اور شام کو پڑا صبح ہونے سے پہلے موت آگئی تو اللہ رب العالمین اس کو جنتیوں میں داخل کر دے گا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے توبہ اور استغفار کے بہت فائدہ ہے اس لئے آپ دیکھئے صحابہ اکرام توبہ کا کتنا احتمام کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آئی بڑی مشہور حدیث اور بڑی مشہور روایت ہے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا آپ نے پوچھا کون سا گناہ ہوا کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے وَإِيَّ حُبْلَا مِنَ الزِّنَا حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہنے لگی مجھے حد لگا دیجئے عورت کہنے لگی لیکن وہ زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بچے کی پیدایش ہو جائے تب تم میرے پاس میں آنا بچے کی پیدایش کے بعد عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کا حکم دے دیا اسلام کے اندر یہ سزا ہے رجم کا حکم دے دیا گیا ایک میدان میں لے جا کر چونکہ زنا کیا تھا شادی شدہ بھی تھی ایک میدان میں لے جا کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر مار مار کر اس کو مار دیا گیا زجم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اُمارِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیسے کیسے لوگ ہیں اتنا بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس میں آ کے بیان بھی کرنے لگتے ہیں پیاری نبی نے جب ہی ان کی بات سنی اشار فرمایا اے عمر لقد تابت توبتن لَوْقُ سِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ لَغَسِعَاتُهُمْ اے عمر تم اس کی توبہ کو چھوٹا شمار نہ کرو تم اس کی توبہ کو حلقہ نہ سمجھو اس نے جو توبہ کی ہے اگر اس کی یہ توبہ مدیوہ کے ستر گنہگاروں کے درمیان میں باٹ دی جائے تو اللہ ستر گنہگاروں کو معاف کر دے گا اتنی زمردست توبہ کر کے گئی ہے یہ عورت صحابہ اکرام بہت احتمام کیا کرتے تھے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے روتے تھے اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک آدمی تھا اس نے سو ننیانوے قتل کیے تھے مشہور واقعہ ہے پھر بعد میں سوچنے لگا میری توبہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے پوچھو جا کر وَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ کچھ لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ بتا دیا دیکھئے وہ پوچھ رہا ہے عالم کا پتہ لوگوں نے راہب کے پاس میں بھیج دیا عالم اور راہب میں فرق ہوتا ہے راہب مطلب پادری جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جو عبادت کرتے ہیں نا صوفی قسم کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے لوگ راہب تو اس راہب کے پاس میں پہنچا اس صوفی کے پاس میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے ننیانوے قتل کی ہیں میرے گناہ ماف ہو جائیں گے تو وہ صوفی تھا تو بہت بڑا عبادت گزار لیکن کہنے لگا اچھا ننیانوے قتل کر کے آیا ہے وہ ہمارے یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کہا ننیانوے قتل کر کے آیا ہے تیری تومہ قبول نہیں ہوگی اس نے تلوار نکالی اور اس کے بعد اس کی بھی گردن اڑا دی اب اس کے ہو گئے سو اب وہ شتک بنا کے کھیلنے لگا پھر اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں نے تو سورن بنا لیے سو قتل کر دیے تو اب وہ سوچنے لگا کہ اب اللہ سے معافی بانگنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے تو پھر سے آیا وہ کہنے لگا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ حدیث کے اندر آیا فَدُلَّا عَلَى عَالِمِن کسی نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتا دیا اب عالم کے پاس پہنچا پہلے کسی صوفی کے پاس پہنچ گیا تھا معلوم یہ ہوا کہ صوفیوں کے پاس میں جا کے آدمی بہت سکتا ہے صوفیوں کے پاس میں جا کے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا اب عالم کے پاس پہنچا عالم نے کہا کہ تیرے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اس زمین کو چھوڑ کر ایسی زمین میں چلا جا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے نیک لوگ رہتے وہ جانے لگا آدھے راستے میں پہنچا ملک الموت روح نکالنے کے والے فرشتے آئے اور اس کی روح کو نکالنے لگے اب جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو حدیث کے اندر آیا رحمت کے فرشتے بھی آئے عزاب کے فرشتے بھی آئے اور آ کر لرنے لگے وہ کہہ رہا ہے میں روح کو لے کر جاؤں گا اس نے کہا آپ کیوں لے کر جائیں گے کہا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو کہا توبہ کیا نہیں نا تو کہا آپ کیوں لے کر جائیں گے کہا اس نے کون نیک عمل کیا ہی نہیں اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں وہ وہاں سے نکلا تو کہا رہے بھئی آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں تو کہا کہ میرے درمیان فیصلہ کر دو کہا کیا بات ہے کہ تو کہا لڑنے کی کیا بات ہے زمین نہ پھلو زمین نہ پھلو اگر یہ نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہے تو رحمت کی فرشتے روح کو لے جاؤ اور اگر یہ گناہگار زمین سے جہاں پہ یہ گناہ کر کے آیا اس کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں اب جب زمین کو نہ پھا گیا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ اس بستی کی قریب تھا جس طرف وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس طریقے سے اللہ علیہ وسلم کے وہ رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر گئے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو اس طریقے سے نبی کے زمانے میں نبی سے پہلے لوگوں سے اگر غلطیاں ہو جاتی تھیں تو وہ توبہ کیا کرتے تھے آج ہمارا معاملہ دیکھو آپ کے سامنے ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں ایک تابعی گزرے ہیں فوزیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے ان کا نام سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے فوزیل ابن عیاز یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ظالم و جادر ڈانکو تھے ڈانکے ڈالا کرتے اور اتنے خطرنات تھے کہ اکیلے پورا کافلہ لوٹ لیا کرتے تھے پورا کافلہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ روڈ پہ شیر کھڑا ہے تو لوگ در کی وجہ سے ابھی یہاں سے بہار نہیں جائیں گے ایسے ہی لوگوں کو جب یہ بتو لگ جاتا تھا کہ فوزیل ابن عیاز کھڑا ہے تو لوگ اپنے کافلے کو لے کر وہی نکلا کرتے تھے کہ وہ کھڑا ہے جب ہڑ جائے گا تب جائیں گے یا راستہ چینج کر دو یہ ایک در تھا تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ایک رات ڈانکہ ڈالنے کے لئے رسی لے کر اور کمند لے کر نکلے ایک گھر کے اوپر پھینکا اور اس رسی کے ذریعے سے اوپر چڑ گئے جب اوپر گئے تو اندھیرہ تھا نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرنے لگے ایک جگہ سے تھوڑی سی روشنی آتی ہوئی دکھائی دی وہ روشنی کو دیکھا سوچنے لگے کہ یہی پر شاہر اترنے کا بھی راستہ ہو دیکھا تو زینہ بھی وہی پر موجود ہے اب جب یہ زینہ نیچے اترنے لگے ابھی آدھے زینے پر پہنچے تھے کیا دیکھتے ہیں آدھی راست کا وقت ہے ایک چھوٹی سی بچی بارہ تیرہ سال کی عمر رہی ہوگی ایک چراغ جلا کر اس چراغ کے پاس میں بیٹی ہوئی ہے اللہ کا قرآن کھول کر آدھی راہ کے وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے یہ لوگ تھے ہماری ماں و بہنوں کو دیکھ لو ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھ لو انہیں گھر کے کام کرنے سے فرصت نہیں کپڑے دھلنا برطن دھلنا بچوں کو سمالنا اور اگر ٹائم مل جائے تو ٹی وی پہ سیریل دیکھنا الگ الگ دھارہ باہک دیکھنا ٹی وی دیکھنا ان سب چیزوں کے لئے ٹائم نکل سکتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے لئے ٹائم نہیں قرآن کی تلاوت کے لئے کہہ دو تو بچوں کو کون سمالے گا فلانا کام کون کرے گا یہ آپ کو کمنٹس مل جائیں گے وہ بارہ تیرہ سال کی بچی قرآن کھولے ہوئے آدھی رات کا وقت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے فضیل ابن عیاض چونکہ عرب کے رہنے والے تھے قرآن کریم کو سن رہے تھے اس کا مانا بھی سمجھتے جا رہے تھے جلر کے کانوں سے آواز ٹک رہی بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے قرآن کو سن کر لوگوں کے دل لرس جائیں کیا بھی وہ وقت نہیں آیا فضیل ابن عیاض نے جب یہ بات سنی پہلن کہنے لگے کیوں نہیں وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا اور پھر ویسے ہی واپس لوتا ہے اسی رسی سے واپس نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اب اپنے گھر کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھے مسجد کی طرف گئے اور مسجد میں جا کے وضو بنایا وضو بنانے کے بعد اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیا اور رونے لگے اے میرے پروردگار بہت بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی دھارائیں نکل رہی ہیں اور زمین کی اوپر آنسوں گڑتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے روتے جا رہے ہیں وضیل بنانیہ زور ہو رہے ہیں روتے روتے فجر کی آزان کا وقت ہو گا موزن آیا اور اس نے آزان بھی دے دی دیرے دیرے مسجد بھی بھرنے لگی نمازی بھی آنے لگے جماعت کا وقت ہو گیا اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے برابر روتا جا رہا ہے اپنا سر سجدے سے ہی نہیں اٹھا رہا ہے اندھیرہ ہوئے کرتا تھا مسجد کے اندر کوئی الیکٹرونک زمانہ نہیں تھا کہ لائٹے ہو تو پتہ چل جائے کہ کون سجدے میں کون رکو میں ہے اور کون نیت باندھ کر کھڑا ہوا ہے یہ اندھیرہ ہے مسجد بھری ہوئی ہے انجماعت کا بھی وقت ہو گیا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا ہے بلاخر ایک آدمی آنگے بڑھا اور کندے کو پکل کر کہنے لگا اور اللہ کے بندے کون سا گناہ تُس سے ہو گیا کون سا گناہ تُو کر کے آیا ہے آخر کون سی غلطی تُس سے ہو گئی تو اتنی دیر سے برابر سجدے کے اندر سر رکھ کے روتا چلا جا رہا ہے اور اللہ کے بندے تیرے رونے نے تو پوری مسجد کو رولا دیا کون سا گناہ تُس سے ہو گیا ہے اللہ کے بندے سر اٹھا لے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا یہ کہا اور کندے کو پکڑ کے جب اٹھایا ساری مسجد کے لوگ دیکھا حیران لے گئے کہ یہ کوئی اور نہیں اپنے وقت کا ظالم و جابر ڈاکو فزیل ابن آیاز ہے فزیل ابن آیاز اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور آخر فزیل بن آیاز نے سچی توبہ کر لی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو یہ تابعیتیں ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے اپنے وقت کے امام بنے فزیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ یہ ہے توبہ اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوحا سچی توبہ کر لو تو میں اتنی دن سے یہ بتا رہا تھا کہ توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے دنیا کے اندر اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے اور آخرت میں کیا بدلہ ملنے والا ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ یہی پڑھتے رہا کرو ایک آخری بات بتا کے بعد ختم کرتا ہو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے نبی جب تک آپ ان دنیا والوں کے بیچ میں رہیں گے ان مکہ والوں کے مدینہ والوں کے عرب والوں کے آپ بیچ میں رہیں گے تب تک ہم ان کی اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ چلے جائیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تو یہ دنیا والے جب تک استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کی اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے یہ فائدہ ہے توبہ اور استغفار کا میرے بھائیو اس لیے اللہ سے توبہ کرو سچی توبہ کرو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے توبہ کو قبول فرمالے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استغفار کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ